اب فرمایا دیکھ متقی کی تین نشانیاں ہیں اگر یہ نشانیاں تیرے اندر آئیں تو متقی بن سکتا ہے اگر نہیں ہیں تو پتن متقی پہلی نشانی متقی کی یہ ہے کہ متقی محاسبہ کرتا ہے وہ کلکلیشن کرتا ہے جس طرح تو اپنے کاروبار کا حساب و کتاب کرتا ہے صبح سے شام تک کتنا آیا اور کتنا گیا کتنے کی خرید تھی اور کتنے میں بیچا ہاں بھائی اتنا نفع ہو گیا اب یہ بجلی کا بل ہے اب اتنا میرے پاس بچ گیا میں گھر کا خرچہ چلوں گا اسی طرح یہ جو تمہارے لمحات ہیں یہ جو تمہارے گھنٹے ہیں یہ جو تمہارے لحظے ہیں یہ اللہ کی انویسمنٹ ہے جو اس نے تجھے کان دیئے آنکھیں دیں زبان دیں تم نے ان ہاتھوں سے ارنڈ کیا کیا کمایا کیا یہ ڈیلی بیسز پر تمہاری ارنڈنگ ہو رہی ہے یا تو لوس میں جا رہا ہے یا تو پروفٹ فائدے میں جا رہا ہے اگر نقصان نقصان کا نام جہنم ہے فائدے کا نام جنت ہے اگر تو اپنی آزا سے فائدہ کر رہا ہے تو جنت ہی بن رہا ہے لیکن اگر تو اپنی آزا سے نقصان کر رہا ہے تو جہنم ہی بن رہا ہے پہلی چیز کہ مومن کیا کرتا ہے محاسبہ کرتا ہے دوسری چیز علماء فرماتے ہیں کہ انسان جو وہی چیز میں نے بتائی کہ اپنے کھانے پر کنٹرول کرتا ہے اب واقعہ سنی ایک بہت بڑا عابد زاہد مستجاب الدعوہ دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جائے وقت کے بادشاہ کا کوئی کام پڑا اس نے کہا اس کو بلاؤں اور اس سے دعا کرواؤں اور سنا ہے کہ یہ مستجاب الدعوہ ہے تاکہ دعا قبول ہو جائے یہ سے یہ آیا بادشاہ نے کہا کہ عابد میں چاہتا ہوں اب اس کو انسپائر کرنا چاہے تاکہ میرے قریب آ جائے کہ عابد میں چاہتا ہوں کہ تُو میرا وزیر بن جائے عابد نے کہا نہیں میں کسی ظالم کا وزیر نہیں بن سکتا تم نے بڑا ظلم کیا لوگوں پر میں تمہارا وزیر نہیں بن سکتا کہ عابد وزیر نہیں قاضی بن جا جج بن جا کہتا یہ اہدا بھی نہیں لوں گا میں تیرا جج بنوں گا جو تُو کہے گا وہ کرنا پڑے گا اور ویسا میں کروں گا نہیں تو اس کا فائدہ بھی نہیں اب بادشاہ مایوس ہو گیا بادشاہ نے کہا عابد ایک کام کر لے وزیر نہیں بن رہا قاضی نہیں بن رہا کہ کیا کروں کہا کہ شام کا کھانا میرے ساتھ کھا لے اب اس نے کہا کھانے کھانے میں کیا ہے دیکھیں انسان کو اگر معرفت نفس کا علم ابتدہ میں نے کہا کہاں سے ہوتی ہے شکم سے ہوتی ہے تو محاسبہ کرو کہ اس جسم سے کیا ارن کر رہا ہے کیا کمارہ ہے کانوں میں آوازیں جا رہی ہیں آنکھوں میں تصویریں جا رہی ہیں زبان سے الفاظ اکٹھے کر رہے ہو شکم میں کھانا جا رہا ہے کھانا کمایا کہاں سے کمائی ہوئی کہاں سے پیسہ آیا کہاں سے اگر اس کا محاسبہ نہ ہو تو زندگی ختم اس نے کہا کھانے کھانے میں کیا ہے باکشاہ کے ساتھ بیٹا سفرے پر رذیز رذیز کھانے اس نے کھانا شروع کیا کھانا شروع کیا اور جیسے حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا خون بنتا گیا وہیں پر شیطان نے اس پر حملہ کیا کہا کہ وزیر بننے میں کیا ہے تو جب وزیر بنے گا تو اتنے غریبوں کی مدد کرے گا شیطان ایک نیک آدمی کو یہ نہیں کہے گا کہ وزیر بن کے شراب بھی نہیں وہ کہے گا تم غریبوں کا فائدہ کرے گا فلاں کا مشیر بن جا وزیر بن جا تعلقات بنا لے غریبوں کا فائدہ ہوگا اس نے کہی تو اچھی بات ہے پھر شیطان نے کہا تم مشیر بھی بن جا تم جج بھی بن جا غریبوں کے اتنے کیس آتے ہیں یہ مشیر بھی بنا بادشاہ کا وزیر بھی بنا اور جو طاقتیں اللہ نے اسے دی تھی مستجاب و دعویٰ کی وہ ساری طاقتیں سے لے لی گئیں سلوات پڑے محمد وعال محمد پہلی چیز انسان اپنا محاسبہ کرے دوسری چیز رسول فرماتے تب تک متقی نہیں بن سکتا جب تک اپنے کھانے کا خیال نہ کریں پھر کہتے ہیں مولانا نماز شب میں مزہ نہیں آتا مولانا عبادت میں مزہ نہیں آتا پھر کیسے مزہ آئے گا جب شکم میں حرام کا لقمہ چلا جائے گا یہ بچہ کیسے نماز ہی بنے گا یہ بچہ کیسے متقی بنے گا جس بچے کو تم دن رات چوکلیٹ کی صورت میں جیلیز کی صورت میں توفیز کی صورت میں آئس کرین کی صورت میں کیا دے رہے ہو حرام دے رہے ہو اور ہمارے بزنسمن کو اور شیعہ بزنسمن کو ہمارے بزنسمنوں نے بینک بنا لیا سودی نظام تو بڑا اچھا کریٹ کر دیا ٹھیکنہ کسی کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ بچوں کی چیزیں بنا دو بھائی جو حلال چیزیں بنا دو ڈیری چیزیں بنا دو بچوں کے کھانے کی حلال چیزیں بنا دو اس میں بھی تو کمائی ہے نا کہ جب نیسلے کی کمپنی یہودی کمپنیز وہاں سے اٹھ کے پاکستان میں آکے دودھ بھی بنا رہی ہیں مختلف فلیورز بھی بنا رہی ہیں چوکلیٹ بھی بنا رہے ہیں ہر چیزوں بنا رہے ہیں یہاں تک کہ ہمارے ملک میں کسی مسلمان کو یہ توفیق نہیں ہے کہ ایک منرل وارٹر لگا دے جو پانی ہم پی رہے ہیں وہ بھی یہودی کمپنیوں کا پانی پی رہے ہیں کیا کھایا کیا پیا آج اپنے ساتوں آزا سے کیا کھویا اور کیا پایا دوسری چیز شکم کا خیال رکھتا ہے تیسری چیز جو بڑی اہم ہے اور اسپیشلی خواتین کے لیے فرمایا یہ جو لباس پہنتا ہے اپنے لباس کا خیال رکھتا ہے لباس حیاء پہنتا ہے جو خواتین باریک لباس پہنتی ہیں وہ تقویٰ کے خلافے انٹی تقویٰ ہے جس کو رسول نے فرمایا اگر کوئی لباس شہوت پہنتا ہے جتنے قدم زمین پر اٹھاتا ہے اس پر اللہ کی لانت ہوتی ہے کوئی مرد بھی بے غیرت ہے جو اپنی بیوی کو لباس شہوت پہناتا ہے لباس شہوت ٹائٹ کپڑے لباس شہوت اس کے پہننے سے نامحرموں کے اندر اٹریکشن پہتا ہو آگ کے انگارے جبانوں کی آنکھوں کی طرف پھینکے جائیں آج میڈیا پہ ہر جگہ یہ لباس شہوت اور لباس شہوت صرف عورت کے لیے نہیں ہے مرد کے لیے بھی ہے کئی مومنین یہاں تو الحمدللہ محاول اچھا ہے ایک انویسٹرن ورل میں وہ نیکر پہن کے مجلس سننے آتی یہ لباس شہوت ہے مرد کوئی جازت نہیں ہے کوئی روڈوں پر چلے جبکہ آپ کو پتا ہے روڈ پہ نامحرم خواتین بھی ہیں ہجاب صرف عورت کے لیے نہیں ہے لیمٹس ہیں ان کا ہجاب تھوڑا زیادہ ہے آپ کا ہجاب اب نیکر پہن کے مومن چل رہا ہے بائیک پچھر سوار ہے روڈ پہ گھوم رہا ہے ہاف سلیفز آپ پہنتے ہیں یہ بھی مکروح ہے ہاف سلیفز پہن کر نماز پڑھنا کراہت رکھتا ہے تو فرما جو لباس شہوت پہنے پتلہ لباس باریک لباس یا ایک ایسا لباس ہو جس میں لوگوں کے لیے اٹریکشن ہو رسول فرماتے ہیں اگر تین چیزیں اگر کسی میں نہیں ہیں لباس پہنو تو اچھا پہنو بہترین لباس پہنو اور خاتون کی عزت اور عفت اور حیاء اسی میں ہے وہ بہترین لباس پہنے اور میں پچھلی مجلس میں بتا چکا کہ آپ خدا کا شکر کریں کہ آپ کا اتنا اچھا عقل چر ہے آپ کا اتنا اچھا لباس ہے جو خدا نے آپ کی خواتین کو عطا کیا ہے یہ کسی کو عطا نہیں کیا